بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں افغانی ملائی چکن سے ہی گریوی اور اس کے لئے لیے ہم نے آدھا کلو بونلیس چکن دو میڈیم سائز کی پیاس ٹوٹیبل سپونلیس اندرک کا پیسٹ ہاف کپ دہیم ہاف کپ فریش کریم ہی کپ ہرہ دھنیا ہاف کپ تدینہ آر سے دس ہری مرچیں دس سے بارہ کاجو ٹو ٹیبل سپونلیس جوز ٹو ٹیبل سپونلیس بٹر ٹو ٹیبل سپونلیس بریڈ کرمز ہاف ٹی سپونلیس نمک ٹی سپونلیس کٹی ہوئی سرخ مرچیں 1 teaspoon zero powder ڈال دیں گے چار سے پانچ چھری مرچے ڈال دیں گے ایک میڈیم شائس کی پیاس ڈالیں گے سب چیزوں کو چاپ کر لیں گے سب چیزوں کو چاپ کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپونر سندر کا پیسٹ پاودر میں سالے ڈال دیں گے ون ٹیبل سپونر فریش کریم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپونر بریٹ کرمز ڈال دیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ٹکن ملائی سیخ کا مکشر تیار ہے اب اس کی سیخ بنانے کے لیے ہاتھوں پر اور سٹک پر روائل لگائیں گے چکن کو کیم آ لیں گے اور اسے سٹک پر لگائیں گے ایسے ہی ہم تمام کباب تیار کر لیں گے ملائی سیخ کباب کو شیلو فرائی کریں گے اس کے لیے پین میں ڈالیں گے ایک وارٹر کپ ککنگ اویل اویل کو گرم کریں گے اور اس میں ایک کباب رکھتے جائیں گے میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے ایک سائٹ سے فرائی کرنے کے بعد اس کے سائٹ چینج کریں گے دوسری سائٹ سے بھی دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کریں گے کباب کو دونوں سائٹ سے فرائی کرنے کے بعد نکال لیں گے افغانی ملائی چیکن سیکھی گریوی بنانے کے لیے کٹھائی میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ اویل اویل کو گرم کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے پیاس کاجو ہری مرچے سب چیزوں کو مکس کریں گے اور سوفٹ ہونے تک فرائی کریں گے پیاس کو سوفٹ کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا مکس کریں گے اور آدھی منٹ کے لیے فرائی کریں گے دھنیا ڈال کر فرائی کرنے کے بعد کلیم کو آف کر دیں گے مسالے کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانے شامل کریں گے اور گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیں گے سیم اویل میں ڈال دیں گے ثابت مسالے ساتھ اس میں ڈال دیں گے بٹر بٹر میلٹ ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ مکس کریں گے ادھرک لسن کو مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے گرائنڈ کیا ہوا مسالہ ساتھ ہی تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے پھر ڈالیں گے پاودر مسالے سب چیزوں کو مکس کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے بھونیں گے میڈیم فلیم پر اور سپریٹ ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے دہیں مکس کریں گے دہیں ڈالنے کے بعد کور کریں گے لوگ فلیم پر کھائیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد کور ہٹائیں گے پھر اس میں ڈالیں گے فرائی کیو ہے کباب کسوری میتھی ڈال دیں گے مکس کریں گے پھر ڈالیں گے فریش کرین اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد پھر سسے کور کریں گے اور میڈیم تو لوگ فلیم پر پکائیں گے اور سپریٹ ہونے تک اور سپریٹ ہونے کے بعد کور ہٹا لیں گے میں ڈالیں گے لیمون کا رس ہر آدھنیا ڈال دیں گے اور ہلکا سا مکس کر دیں گے فلیم کو آف کر دیں گے الحمدللہ افغانی ملائی چکن سی کے ریوی تیار ہے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی کمنٹ میں بتائیے گا موسیقی 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 موسیقی